ماسک ہی بہت سکتی ہے جی اس کو ضرور لگائیں آپ کو اس کو پینے لگی ہیں کچھ کھانے لگی ہیں تب بھی جو خجوم والی جگہ ہیں اس سے علیہ دہ ہو کر یہ سکرے پھر یہ سے نیچے کریں ورنہ اوپر ہی رکھیں فائن وغیرہ اس کے مطلق آپ کو پتہ ہی ایک ہزارہ سینکر ٹائم آپ کو ایک لاکھ تک کا فائن ہو سکتا ہے برحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد عرفان عرفان نام ہے میں آپ کو نام ویڈیوز میں مہترین پہ شیئر کرتا ہوں گا کیوں اکثر بھائی پوچھتے ہیں بھائی اپنا نام تو بتاؤ یا کہیں ملتے ہیں تو وہ بھی بھول دیتے ہیں کہ یہ ڈی اے نیوز بھائی آپ کا نام کیا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں پھر میں نے بولا چلو مہترین ویڈیوز میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا آپ کو تاکہ پتہ چل جائیں تو بات یہ ہے کہ جو نیوز میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا سعودی لیبیہ آنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوسرے نمبر پر بات کریں گے اسی ویڈیو میں کن بندوں کے اکامے بڑھیں گے کن کے نہیں بڑھیں گے میں پہلے ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں یہاں کر دوں گا ایک ویڈیو پہلے چھے دو لگا چکا ہوں آپ کو میں میں نے یعنی کہ آج ہی ریکارڈ کی ہے آج یہ پہلے شیئر ہو جائے یا وہ ہو جائے ابھی یہ پتہ نہیں مجھے برحال اس مہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی انڈیا والوں کا کیا اکامے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے سوشل میڈیا پر ویرل جو خبریں ہیں ان کے میں سچائی کتنی ہے اچھا ٹھیک ہے جی ابھی پہلے آپ کو اکامے کا مطلب بات جائے اکامہ چھوٹی ہر بندے کے بڑھے گا کیوں نہیں بڑھے گا آپ کی کمپنی ریڈ ہوگی پھر بھی بڑھ جائے گا لیکن ریڈ نہ ہو تو بہتر ہے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے ایکسپائر نہ ہو تو پاسپورٹ ایکسپائر ویزا ایکسپائر سنپل سی بات ہے بھائی سوچنے والی بات ہے اکامہ تجدید ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہے لیکن اگر آپ سعودی ریبیا میں ہوں یہ جوازہ تجدید کر رہی ہے اپنا پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد تیسے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپشرف وغیرہ بھی چلتا ہونا چاہیے بیسٹ ہونا چاہیے ابھی بات ویزا ایکامہ چھوٹی بھی کرتا تو خارق بندے کی بڑھے گی انشاءاللہ ضرور بڑھے گی ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس ویڈیو میں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وزر ویزا کی طور پر آ رکھے ہیں یا عمرہ پر آ رکھے ہیں یا ورک ویزا پر آ رکھے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے ورک ویزا پر آ رہے ہیں عمرہ ویزا پر آ رہے ہیں یا ویزا ویزا پر آ رہے ہیں تو آپ کو ویکسین کی کچھ شرائط مختلف ہوگی شرائط یہ کیا ہے چاہے چینہ لگوائی ہوئے چاہے فیزر لگوائی ہو چاہے ایسرا زینکہ لگوائی ہو چاہے بوسٹر لگوائی ہے نہیں لگوائی ہے چاہے لگوائی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں پر بھائی پانچ دن کا کنٹائن کرنا ہی ہوگا ہائی اکثر یہ بھی پوچھتے تھے کہ میں نیو ویزا کے طور پر آ رہا ہوں میں ویزا کے طور پر آ رہا ہوں مجھے کیا کہا نیو ویزا کے طور پر ابھی ایک دوست آ رہا ہے دونوں ویکسین کی ڈوز لی ہوئی تھی بوسٹر بھی اس نے پاکستان سے لگوائی ہے ٹھیک ہے جی ریکارڈ اس کے پاس موجود ہوگا لیکن اس کو پھر بھی یہاں پر کنٹائن کرنا ہوگا کیوں کہ اسے سعودیہ سے ویکسین نہیں لی ہے پاکستان سے لی ہے پانچ دن کا کنٹائن یہاں پر اس کو پھر بھی کرنا ہوگا چاہے اس نے بوسٹر ڈوز ہی کیوں نہیں لی ہے یہ کنفرم بات ہے آپ کو ویکسین لازم لگوانی ہوگی چاہے آپ نیو ویزا کے طور پر آ رہے ہیں ویزر ویزا کے طور پر آ رہے ہیں یا بھرک ویزا کے طور پر آ رہے ہیں